بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ایٹس می دیبو خان بیوٹی ٹپس ویلکم ٹو مائی چینل جی جناب آج کی ویڈیو میں میں ایک ایسا زبردستہ ماسک ریڈی کرنا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ٹک ٹوک وائرل ماسک ہے یہ ماسک بہت ٹرینڈی تو ہے لیکن اس کے ساتھ کافی مہنگا بھی مل رہا ہے تو آپ کی بہن اس ماسک کو آج گھر میں ریڈی کرنا سکھائے گی یہ ماسک جو ہے یہ انسٹنٹ گلو وائٹننگ اور انٹی ایجنگ کے لیے زبردست ہے تو چلی جناب آتے ہیں ریمیڈی کی طرف اور اس میں موجود انگریڈنٹ کی طرف فرس جو انگریڈنٹ اس کے اندر ایڈ ہونے والا ہے وہ ہے چیا سیٹ میرے پاس اس ٹائم چلتن پہ اور کا ہے آپ کے پاس گھر میں جو بھی ایویلیبل ہے جو بھی آپ کو ریزنیبل پرائز میں مل سکتا ہے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں سیکنڈ انگریڈنٹ ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے ملک نیم کرم ملک اس کے اندر ایڈ کریں گے تھرڈ انگریڈنٹ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وائٹامین ای کا کیپسول اگر آپ کے پاس وائٹامین ای کیپسول نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پہ وائٹامین ای کا کیپسول بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی شوق میں آرام سے مل جائے گا جنب فرس جو پروسیجن ہے وہ آپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سیکنڈ جو ہے وہ پھر آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کسی بھی کسی بھی کسی ریڈ کرنا ہے ہم اس کے دو سپون چیا سیٹ کے ایڈ کر لیں گے اور اس میں ہم ہم ہاف جو کپ ہے وہ ملک کا ایڈ کریں گے وان اینڈ ٹو یہ ہم نے چیا سیٹ کو ایڈ کر لیا اب جو نیکسٹ انگریڈنٹ اس کے اندر ایڈ ہوگا وہ ہوگا ملک اس میں ہم اتنا ملک ایڈ کر لیں گے کہ یہ بلکل ڈپ ہو جائے اس کے اندر جناب تقریباً ہاف کپ ملک اس کے اندر ایڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک وائٹامین ای کا کیپسل ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے دو گھنٹے کے بعد اللہ یہ کافی حد تک وہ پھول جائے گا دو گھنٹے کے بعد پھولنے کے بعد جو نیکسٹ پروسیجر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فیلو حال میں اس کے اندر وائٹامین ای کا کیپسل ایڈ کر لیں اب ہم ی natural last time اب ہم ان تینوں انگریڈنٹ کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ملتی ہوں دو گھنٹے کے بعد جی جناب دو گھنٹے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا ہو گیا یعنی کہ یہ کافی حد تک پھول چکا ہے جناب دو گھنٹے کے بعد یہ پھول کے کچھ اس طرح کا ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کو کسی جوسر میں یا کسی بھی مکسی میں ڈال کر اس کا پیسٹ جو ہے وہ بنا لیں گے جی جناب اس طرح کا میں نے یہ لیا ہے اور اس کے اندر اس کو ایڈ کر دوں گی اور اس کا پیسٹ ریڈی کر لیں گے اس کا پیسٹ ہو گیا ہے ریڈی کچھ اس طرح کا جناب اس فوم میں یہ پیسٹ جو ہے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نیکسٹ اس کے اندر تو اسی گلیسٹین ایڈ کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر روز واتر کو بھی ایڈ کر سکتی ہیں جناب میں نے یہ کافی زیادہ بنا لیا ہے بات میں اس کو اکتنا ہی یوز کروں گی جتنا آج کے دن میں اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے باقی میں اس کو سیف کر لوں گی اور فریج میں رک دوں گی جناب یہاں پہ میں ٹو سپون جو ہے وہ ایڈ کر لوں گی ٹو سپون میری نیک اور میرے فیس کے لئے انف ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے ہینڈ پہ بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں یہاں پہ چند ڈراب جو ہے وہ میں گلیسٹین کے ایڈ کر رہی ہوں اسی طرح تھوڑا سا روز واتر بھی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی جناب آپ ان تمام چیزوں کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی اس کے اپلیکیشن کی طرف آئے گے کہ ہم نے اس کی اپلیکیشن کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے فیس پہ اور اپنے نیک پہ آپ نے اپلائے کر لینا اپلائے کرنے کے بعد اس کو آپ نے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دینا یہ کمپلیٹ ڈرائے نہیں ہوگا کیونکہ ویسے بھی اب ونٹر سٹارٹ ہو چکا ہے تو ونٹر میں کوئی بھی ماسک جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈرائے نہیں ہوتا تو بس آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے لئے ہی لگا کر رکھنا ہے اب کرتے ہیں اس کی اپلیکیشن ہم نے اس طرح اس کو اپلائے کر لینا ہے اپنے فیس پہ اور نیک کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ نیک کو اگنور کر دیتے ہیں اس طرح یہ ماسک جو ہے اپنے ہینڈز پہ اپنے فیس پہ اور اپنی نیک پہ اس طرح اپلائے کر لینا ہے فیلحال میں آپ کو یہاں پر اپنے ہینڈ پہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں بٹ آف کیمرا میں اپنے فیس پہ بھی اپلائے کروں گی کیونکہ اس کے ریزلٹ ہیں وہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہیں اچھا جناب اگر آپ چاہے تو اس کے اندر پینچ بیکنگ سوڈا بھی ایڈ کر سکتی ہیں پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو رکھوں گی اور اس کے بعد میں اس کو ٹیشو کے ساتھ ساف کر لوں گی ڈریکٹ میں پانے کے ساتھ اس کو واش آف نہیں کروں گی کیونکہ یہ بہت ہی چپکا چپکا سا فیس پہ فیل ہوتا ہے تو اس کو اگر پہلے ٹیشو کے ساتھ ساف کر لیں اس کو پانے کے ساتھ واش کریں تو بہتر رہتا ہے جناب یہ اتنے کمال کا ماسک ہے یقین کریں کہ فرسٹ اپلیکیشن میں ہی آپ کو کمال کا ریزلٹ ملے گا بیسٹ والا ریزلٹ ملے گا اس ماسک کو آپ آئیز اور لپس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں کوئی بھی سائٹ افیکٹ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے جو لپس ہیں وہ بھی پلمپی ہوں گے اور ہائیڈریٹ ہو جائیں گے اس ماسک کو آپ ویک میں دو بار اپلائے کر سکتے ہیں جناب اس نے بہت کمال کا ریزلٹ دیا ہے آپ اس کو ایک بار بنا کر ضرور اپلائے کیجئے گا تو جناب آج کی ویڈیو تھی یہی تک ویڈیو اچھی لگیے تو تھمز اپ کیجئے گا اس کو فینڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اجازت دیں آؤں گے پھر سے دوبارہ تب تک کے لیے اللہ حافظ